اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو ویلکم بیک جی آپ کا سواغت ہے ہماری ویڈیوز میں جو میری انڈیا کے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ میں نے ورڈ یوز کی ہے اور جو پاکستان کی ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے دیکھتے ہی ہیں ان کے لیے سلام بہت بہت اور جی یہ ہے میری شوپیں میں نے ایک انسٹیچ سوٹ لیا تھا سفائر سے پچھلے دنوں سفائر پہ لگی ہوئی تھی سیل تو وہاں سے میں نے دو یہ شرٹ بائی کی ایک یہ بلو کڑائی والی اس کا مسترڈ براؤن سا شرٹ ہے اور ایک یہ گرین والی اور یہ میں نے ایک انسٹیچ سوٹ لیا ہے 3 پیس تو آئیں آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل میں اس کا دکھاتے ہوں کہ کیا کیا اس کی ڈیٹیلنگ ہے تو یہ جو گرین والی ہے یہ بلکل پرینٹڈ ہے بس اس میں کوئی لیس اور کوئی جو ہے وہ کڑائی وغیرہ نہیں ہے جس پرینٹڈ ہے اس طرح سے اس کا دامن ہے اور اس کا جو گلہ ہے وہ راؤنڈ ہے اس کے ساتھ میرے پاس پڑا ہوا تھا بلیک کلر کا ٹراؤزر تو وہ میچ ہو گیا اس کے ساتھ مجھے ٹراؤزر نہیں لینا پڑے گا اور بلیک ہی اس کے ساتھ میں روگٹا ویئر کر لوں گی تو اس طرح سے یہ میرا سوٹ جو ہے وہ ٹری پیس تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے ٹراؤزر جو ہے یہ کتنا اچھا ہے اور یہ میں نے لوکل مارکٹ سے ہی لیا تھا کڑھائی بھی ہوئی بھی ہے اور آگے پرنس کی ڈیٹیلنگ بھی ہے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ اس کا لوگ بلیک کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے یہ جو ٹراؤزر ہے یہ مجھے فائف سکس ہنڈرڈ کے قریب مل گیا تھا اسٹیچ ٹراؤزر فائف سے سکس ہنڈرڈ کے قریب مل گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ نہ آپ کو کپڑا لینا پڑتا ہے نہ سلائی کے پیسے دینا پڑتا ہے بس فائف سکس ہنڈرڈ میں آپ کا کام ہو جاتا ہے اور یہ ہے جی سوٹ کی یہ والی کرتے کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی بازویں ہیں اس طرح سے بنی ہوئی ہیں کوئی لیس وغیرہ نہیں تھی بس یہ اس طرح انہوں نے ٹیٹیلنگ کی ہوئی تھی ڈیزائن بنایا ہوا تھا بازو میں یہ شرٹ مجھے جسٹ فیفٹین ہنڈرڈ میں بل گئی تھی اور فیفٹین ہنڈرڈ میں دیکھیں ہم سلائی دے دیتے ہیں درزی کو فیفٹین ہنڈرڈ یہ انہوں نے سائیڈ میں کپڑا لگا کے ڈیزائننگ کی ہوئی تھی کیونکہ بہت اچھی لگ رہی تھی بڑا ڈیسنڈ سا لوک آ رہا تھا اور یہ پائپنگ وغیرہ بھی کی ہوئی ہے پائپنگ والی جو سوٹ ہے ان کی سلائی تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے تو سفائر سے اگر ہم لے لیں یا کسی بھی برینڈ میں جب سیل لگتی ہے تو وہاں پہ بڑے ریزنیبل کپڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے اس طرح سے ہوکا ہے اس میں اور چونکہ یہ ونٹر کا ہے تو اس وجہ سے اس میں انہوں نے گلا جو ہے اس طرح کا راؤنڈ میں تھوڑا سا ہائی نیک ٹائپ کا دیا ہے انہوں نے اور یہ ہے جی میرا نیکسٹ گورتی یہ جیکوارڈ ہے کوٹن جیکوارڈ ہے اور یہ ٹونٹی فور ففٹی کی مجھے ملی تھی اسٹیچ بھی ایمبرویڈری بھی اور اس میں اچھے سی پائپنگ وغیرہ ہر چیز لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ٹونٹی فور میں ملی ہے جیکوارڈ کا آپ کو پتا ہے ویسے ہی کپڑا جو ہے مہنگا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں ہم اس طرح سے بٹن لگائے ہوئے کیونکہ یہ فٹنگ والی بازو ہے تو بٹن کھول کے اور آرام سے پھر ہم بازو بھی کر سکتے ہیں ٹائٹ نہیں ہوگا سکتے ہیں اس کا ٹائٹ جو ہے اتر گیا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب سیل لگتی ہے تو سب ایک دوسرے سے کپڑے ایسے لے رہے ہوتے ہیں اس میں خراب بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ جو ہے شیشے اصلی لگے میں پنی لگی ہوتی ہے کچھ کپڑوں میں وہ نہیں ہے اور یہ دو دو بٹنز لگائے میں یہ کافی لمبی اس کی کڑا ہی آرہی ہے اور یہ مجھے لارج میں مل گیا تھا مجھے لارج سائز صحیح رہتا ہے ایکسٹرالارج وہ بہت زیادہ کھلا ہو جاتا ہے مگر گرین مالا میں نے ایکسٹرالارج میں بھی لے لی شرٹ کہ اس کو میں پھر سیٹ کر لوں گی دیکھیں اس کا یہ لک آگیا اور اس کا دامن بھی بہت اچھا سا بنایا وہاں پہ زرا ڈیزائن زیادہ ہے جی کوٹ کی یہ اس طرح سے اس کا دامن ہے یہ تو امید ہے کہ آپ کو میری شاپنگ اچھی لگی گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پیرس کیا کریں تا کہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اس کے ساتھ بھی میرے پاس بلو کلر کا کبھی 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 موسیقی ہو جاتا ہے اور میچنگ ہو گئی میری اس طرح سے میرے پاس یہ شلوار پڑی ہوئی تھی بس ان دونوں سوٹوں کے ساتھ مجھے روپٹے لہنے بس یہ تیار ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کرنڈی کا ہے شرٹ اور دوبٹہ اس کا کرنڈی کا ہے اور اس کے ساتھ مجھے یہ جو گلے پہ لگانے کے لیے کافی لمبا سا کڑائی کا یہ پیچ بھی ملا ہے یہ اس کی لکھ ہے اور یہ جو بازو اور دامن پہ ہے یہ لیس میں خود بھی لے کے لگاؤں گی یہ اس کے ساتھ نہیں تھی اور یہ جو 3 پیس ہیں یہ مجھے 22 اور 23 کے آراؤنڈ ملا ہے اس کی جو پرائز ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سفائر کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے رنگ وغیرہ بھی نہیں اترتے اور بہت اچھے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی پرائز ہے تو آپ اس ہاف کر لیجئے یہ مجھے 50% آف پہ دونوں شرٹ بھی مینے لئی ہیں اور یہ بھی 50% آف پہ مل ہے پیشلے دنوں سفائر پہ 50% آف لگا تھا ان کی آن سٹیش پہ بھی اور سٹیش پہ بھی سوٹ کی سلیوز کافی کلر فل سیز کی سلیوز ہیں سفائر باروں کپڑا کافی کھلا سا ہوتا ہے اور بھی برینڈ کپڑا کافی کھلا دیتے ہیں کچھ بھی کروانا ہو تو سلیوز تیار ہو کر لگیں گی سردیو کپڑوں کی فل سلیوز اچھی بھی لگتی ہیں کراچی میں تو یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کا موٹا سوٹ ہے فل سلیوز والا ہے اچھی سوال ہے ساتھ میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے سویٹر کی یہ ہے جی اس کی بیک اور سائیڈ میں گرین بلیک اور مختلف شیڈز کے کپڑا دیا ہو گیا کچھ بھی ڈیزائن اور یہ اس کی جو ہے فرنٹ آگئی فرنٹ میں یہ بیچ میں اس کا جو کڑھائی کا پیش دیا ہو ہے ساتھ گلہ دیا ہو یہ لگے گا یہ آگیا جیس کا روپٹ روپٹ بھی کافی کلر فل سا اور کافی پیار سا تھا اور بڑے بڑے روپٹ مجھے بہت اچھے لگتے میری تو جان ہے بڑے روپٹ میں کافی پیار سا کافی کلر فل سا جو ہے ان کا روپٹ تھا اور ان کی کرنڈی جو ہے وہ بلکل سخت نہیں ہے نارمل ہے نارم نارم سی ہے ایسے نہیں ہے کہ بہت سخت ہو یا بہت ہی چوب نے والے ہوں کپڑا بہت ہی نارم ملائم سی ہے اور اچھا سٹاف ہے ان کا اب میں نے یہ سٹیش نہیں کروائے دیکھوں گی اب جب سوٹ لے کے آئی تھی سردی تھی اور جب سلوانے کا سوچ رہی ہوں تو دوبارہ گرمی ہو گئی ہے اوکے جی آپ سے لیتی ہوں اجازت اللہ حافظ